بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والی و صحابی بارک و سلیم صلاتاً و السلام یہ میرا چینل سید نایم الدین محرم ڈال رہا ہوں پارٹ اٹھائیس تمنہ سہادت کھینچ لائی ہے جو مقتل میں کوئی دمے لگی دل کی بجھے گی آب خنجر سے امام علی مقام کے ایک سوز سے بھی کم جاننسار میدان جہاد کی تیاری کر رہے تھے میرے ساتھ پڑھنا سیکھئے ادھر ابن ساتھ کے لشکر کی تعداد بیس ہزار سے کسی صورت نے بھی کم نہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دل سے یہ چاہتے تھے کہ یہ خون خرابہ نہ ہو مگر دشمن اس پر کسی طرح تیار نہ تھا جب آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح بھی تلنے والے نہیں ہیں تو آپ تمام حجت کے لیے ابن ساتھ کے لشکر کے قریب تشریف لائے اور خطبہ دیا اے عراق والوں تم خوب جانتے ہو کہ میں نوازہ رسول ہوں فرزند بطول ہوں دل بند علی مرتزہ ہوں برادر حسن مشتبہ ہوں خون ناحق حرام ہے میں تمہیں اگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے کسی اگھر نہیں جلایا ہے کسی پر حملہ آور نہیں ہوا اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے ہو تو مجھے واپس جانے دو تم سے کسی چیز کا طلب نہیں تمہارے در پہ آزار نہیں تم کیوں میرے جان کے در پہ ہو اور تم کس طرح میرے خون کے جرم سے بری ہو سکتے ہو روز محشر میرے خون کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا اپنا انجام سوچو اور اپنی آقبت پر نظر ڈالو پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون ہوں اور کس کا منظور نظر ہوں میرے والد کون ہے اور میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں میں بطول زہرہ کا نور دیدہ ہوں جن کے پلسرات سے گزرتے وقت ندہ کی جائے گی کہ اے اہلِ محشر اپنا سر جھکاؤ اور آنکھیں بند کر لو کہ خاتون جنت پلسرات سے ستر ہزار ہوروں کے ساتھ گزرنے والی ہیں میں وہی ہوں جس کی محبت کا سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا میرے فضائل نہیں معلوم ہے میرے حق میں جو حدیث وارد ہیں ان سے تم بے خبر نہیں ہو تم نے خود مجھ کو یہاں بلایا اور اب بھی یہ میری مہمان نوازی کر رہے ہو اے کوفیوں تمہیں میرا حسب و نصب معلوم ہے جس کے مثل آج روئے زمین پر نہیں پھر سوچ لو اکے نور کے دوجہ ٹکڑے احمد اور محمد نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ پیدا ہوئی سوچ لو کہ تم نے خود ہی مجھے خطوط لکھ کر بلایا ہے پھر اب میرے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے ہو دیکھو یہ تمہارے خط ہیں آپ نے خطوط کا تھیلہ اُلٹتے ہوئے فرمایا اپنے لکھے ہوئے خطوط دیکھ کر بھی کوفے والوں نے انکار کر دیا اور کہا ہم نے آپ کی طرف کوئی خط نہیں لکھا یہ خود ہی کہیں سے جالی بنا لائے ہو بنا لائے ہو گئے امام علی مقام ان کی قضب بیانی پر حیران ہو گئے آپ نے فرمایا حجت تمام ہو گئی ہے یہاں سے ڈالیں گے پارٹ ٹوئنٹی نائن محرم محرم پارٹ ٹوئنٹی نائن میرے ساتھ پڑھنا سیکھئے انیس ہزار زبان میں ڈالیے اپنی ماضی لوکل زبان میں ڈالیے اللہ چاہے گا تو پیسہ بھی آئے گا محرم